ہرمین ڈیٹس اینڈ نیٹس یہاں پر ہر طرح کے خجور جائیتون کا تیل شہد انجیر اور ڈرائی فروٹس ملتے ہیں خجوروں میں سب سے اہم اجوا خجور ہیں اور ہر طرح کے خجور یہاں پر ایران سے عرب کنٹریز سے دستیاب ہیں اور یہاں پر بلکل تازہ ترین ہے اور بہتی واجب داموں میں یہ دکان جو ہے خنجر گلی درگاہ کے بلکل باجو میں شالی مار ہوتیل بلگاوی کے پیچھے ہے پھر آپ یہ نہ کہنا کہ کوئی ہمیں بتایا نہیں ہے سیحت کے لئے کافی ضروری چیزیں ہرمین ڈیٹس اینڈ نیٹس آئیے وزٹ کیجئے یہاں پر ہر طرح کے کپڑے جو شیروانی کے لئے بلیزرز فل سیٹ تری پیسز کرتاں پائی جاما جاکٹ فارمل پینٹ اور شٹ یہاں پر فیبرکس بھی ملیں گے اور سیکر بھی ملیں گے میں جمیل احمد یہ پرائیم نیز انڈیا اور سنچار ٹائم کرائیم نیز کے خاص بلیٹن میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر آج کی اہم خبر کرنا ٹکا کی شہر بلگاوی سے ہے جہاں پرستی جار کے والی کے بیٹا راہل جار کے والی کا جنم دن جو ہے دو اکٹوبر تین اکٹوبر اور چار اکٹوبر کو پورے بلگاوی ڈسٹنگ میں بڑے دھوم و دھام سے منایا جا رہا ہے آج ان کا جنم دن جو ہے گو کاک میں منایا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود رہے سامیہ موجود رہے اور کوئی لوگوں نے ان کا سواگت کیا اور انہیں اپنے پھولوں کے گلدستوں سے نوازا اور ان کا بہت عزتیاب اور مبارک بات پیش کی اور یہ بتایا کہ آج بھی ینگ جنریشن جو ہے اس دیش کو بچانے کے لیے اس دیش کی ترقی کے لیے آگے آنا چاہیے ستی جار کے والی جو ان کے والد ہیں جو ایک مشہور معروف لیڈر ہے کرنا ٹکا کے خاص کر بلگاوی کے اور ان پر یہ ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ انہوں نے اس اس سٹیٹ کو جو ہے کافی کچھ اپنا مہتوپن اور اپنی محنت دی ہے آج وہ چاہتے ہیں کہ آنے والی جو ان کی نسلے ہیں ان کے جو اولادیں ہیں وہ بھی اسی قدم پر چلتے ہوئے اس دیش کی ترقی کے لیے سٹیٹ کی ترقی کے لیے کام کریں جس طرح سے اس دیش میں نفرت کے بازار کو گرم کیا گیا ہے اسے ختم کرنے کے لیے آج ایک ایسے نوجوانوں کی ایجوکیٹڈ نوجوانوں کی ضرورت ہے جو ہر مذاہب سے آنا چاہیے آ کر اپنی دیش کو اور دیش میں نفرت باتنے والوں کے خلاف ان کو لڑنا چاہیے اور دیش کی عزت اور حفاظت کے لیے کام کرنا چاہیے اسی بات کو ہمیں دہرانا چاہیے کہ نوجوانوں کی آج بھارت دیش کیلئے کافی ضرورت ہے اور ایسے نوجوان جس میں راہل جھار کے والی ہے ان میں وہ قابلیت ہے وہ جوش ہے وہ جذبہ ہے اور سب سے اہم چیز جو ان کے پاس ہے وہ باپ کا یعنی ستیر جھار کے والی کا جو ایکسپیرینس ہے جو لوگوں سے ملنا اٹھنا بیٹھنا اور ان سے محبت سے پیش آنا اور ان کے مسئلے مسائلوں کو حل کرنا یہ ستیر جھار کے والی کی لوگوں سے محبت ہر مذاہب کے لوگوں سے محبت یہ کافی امپورٹنٹ ہے اسی بات کو لے کر راہل جھار کے والی کو چلنا چاہیے جس کی وجہ سے کافی کام ہو سکتے ہیں اور آنے والے اس ملک میں اس ریاست میں جو ہے ایسے لوگوں کی کافی مدد ہوگی اور دیش جو ہے صحیح معنوں میں ایک دیش اور بہتی مقبول اور بہتی پاورفل دیش بن کر پوری دنیا میں اوبر سکتا ہے اہم خبر یہ ہے کہ کرناٹکا سٹیٹ کے کانگریس کے مشہور و معروف لیڈر زمیر احمد خان جو راہل گاندی کی پد یاترہ جو بھارت جوڑو یاترہ نکلی تھی اسے انہوں نے جا کر ملاقات کی اور ان کا ساتھ دیا کم سے کم پانچ سے چھے کلومیٹر ان کے ساتھ چلے اور ہمیں دیکھنے میں آیا زمیر احمد کے ہاتھ میں کچھ فیکچر کی وجہ سے وہ کافی کافی طبیعت کی وجہ سے ناساس تھے جس کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچے لیکن دوسرے جگہ پر انہوں نے راہل گاندی سے ملاقات کی اور ان کی بھارت جوڑو یاترہ میں ساتھ دیا پانچ سے چھے کلومیٹر اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے اور کافی ملاقاتیں ہوئی زمیر احمد ایک پاورفل لیڈر ہے اس وقت اور انہیں بھی چاہیے کہ کانگریس پارٹی کا پوری طرح ساتھ دے کر اس آنے والے دو ہزار تیویس کے الیکشن میں زمیر احمد کا بھی کافی امپورٹن رول ہونا چاہیے یہ لوگ اگر سب مل کر کوشش کریں گے تو ہنڈیٹ پرسنٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ کانگریس پارٹی جو ہے اس وقت کرناٹا کا اسٹیٹ میں اپنی حکومت بنا سکتی ہے اور سب سے اہم ضروری چیز یہ ہے جو آپس میں لیڈروں میں جو محبت ہے اسے قائم رکھنا چاہیے اگر کوئی بھی نائتفاقی لیڈروں میں یا میلیز میں یا ایک سی میلیز میں اگر کوئی ہے تو اسے دور کرنا چاہیے اگر دور نہیں کریں گے تو یہ آنے والے دور میں ان کے لئے کافی مشکلات ثابت ہو سکتے ہیں خبروں کو پرائم نیوز انڈیا پر دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولی